چنانچہ اسی دور کا ایک خوبصورت واقعہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جبکہ ابھی مولوی صاحب ہنوز لاہور میں ہی طالب علم تھے اور رخصتوں میں کبھی کبھی قادیان آیا کرتے تھے قادیان میں احباب کی مجلس میں حضرت مولی صاحب نے فرمایا کہ معلوم نہیں حضرت صاحب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں اتفاق سے اسی وقت حضرت مسیح مععود علیہ السلام اندر سے تشریف لائے تو حافظ حامد علی صاحب نے ارز کی حضور میں نے آٹا پسوانے جانا ہے میرے ساتھ کوئی آدمی جائے حضور نے مولوی صاحب کا بازو پکڑ کر کہا میاں شیر علی کو ساتھ لے جاؤ اس پر مولوی صاحب بہت خوش ہوئے اور آپ کی مسررت کی انتہا نہ رہی بار بار فرماتے کہ حضرت صاحب مجھے پہچانتے بھی ہیں اور میرا نام بھی جانتے ہیں قادیان میں رخصتوں میں تشریف آوری کا یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اٹھارہ سو ستانوے میں حضرت مولوی صاحب بی اے پاس کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے قادیان تشریف لے آئے اور حضرت مسیح مععود علیہ السلام کی بیعت سے مشرف ہو کر آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے جیسے ہی آپ قادیان تشریف لائے تو چونکہ آپ بی اے کے امتحان میں امتیاز کے ساتھ پاس ہوئے تھے تو ایسی نمائی کامیابی کی وجہ سے آپ کا انتخاب صوبے میں آلہ سیول سروس کے لیے ہو گیا چنانچہ آپ کو قادیان میں ایک چٹھی ملی جس میں آپ کو بطور جج اہدے کی پیشکش کی گئی تھی لیکن چونکہ آپ خدمت اسلام کے لیے حضرت مسیح مععود علیہ السلام کے قدموں میں دھونی رمانے کا عزم کر چکے تھے اس لیے فوراً اس چٹھی کو پھاڑ کر پھینک دیا کہ مبادہ آپ کے والد صاحب کو علم ہو اور وہ اس عہدے کو قبول کرنے کے لیے اسرار کریں کیسی سچی محبت اور جانساری کا نمونہ ہے جو حضرت مولوی صاحب نے این جوانی کے عالم میں دکھایا کہ ایک بڑے دنیاوی عہدے کو محض للہ ٹھکرا کر مسیح و مہدی کے در کے غلام ہو گئے چنانچہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے بھی اپنے اس سادہ اور جانسار صحابی سے بہت شفقت کا سلوک فرمایا اور حضرت مولوی صاحب کے والد صاحب سے جو اس موقع پر ساتھ تھے فرمایا کہ آپ بے شک چلے جائیں ہم خود ان کا خیال رکھیں گے اور حضرت مولانا سے ارشاد فرمایا کہ شیر علی دودھ بہت پیا کرو حضور کا یہ ارشاد آپ نے یوں گرا سے بندہ کہ بعض اوقات روٹی بھی نہ کھاتے صرف دودھ پی لیا کرتے چنانچہ آپ کی صاحب زادی کی روایت ہے کہ حضرت مولوی صاحب چوبیس گھنٹے میں سولہ سیر تک دودھ پی لیا کرتے تھے یوں تو حضرت مولوی صاحب کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام کی خدمت اور سر بلندی کے لیے وقف تھا لیکن خدمات دین کے اعتبار سے آپ کی زندگی کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور قادیان آنے کے فوراں بعد کا ہے جب آپ کو تعلیم الاسلام ہائی سکول کا ہیڈ ماسٹر مقرر کیا گیا آپ نے اس فریضے کو اس خوش اسلوبی اور محبت سے سر انجام دیا کہ آپ کے تلامزہ جن میں سیدنا حضرت خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ عنہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سے بزرگان کے نام نامی بھی آتے ہیں آپ سے انتہائی محبت کرتے تھے اس زمن میں حضرت چہدری سر زفولہ خان صاحب کی ایک روایت اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ مجھے اول بار حضرت مولی شیر علی صاحب کی زیارت کا موقع ستمبر انیس سو پانچ میں نصیب ہوا جب میں سکول کی تاتیلات میں اپنے والد صاحب کے ہمراہ قادیان حاضر ہوا ایک دن چوک میں ایک یکے کے پہنچنے پر ہر سمت سے مدرسے کے طلبہ جو چوک کے آس پاس کہیں موجود تھے مولوی صاحب مولوی صاحب پکارتے ہوئے یکے کے گردہ جمع ہوئے ان سب کے چہرے خوشی اور شوق سے دمک رہے تھے مجھے محسوس ہوا کہ یکے میں آنے والے صاحب کوئی ایسے بزرگ ہیں جو ان بچوں کو حد درجہ محبوب ہیں اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ آنے والے بزرگ حضرت مولوی شیر علی صاحب مدرسہ تعلیم الاسلام کے ہیڈ ماسٹر ہیں اور یہ تعلیم علم جو پروانوں کی طرح ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں ان کے شاگرد ہیں تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی محبت اور شوق کا یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ایک نہائیت غیر معمولی بلکہ ایک نادر تجربہ تھا فرماتے ہیں اسی ایک واقعے سے حضرت مولوی صاحب مرہوم کے بلند اخلاق اور مدارج تقوی کا اندازہ ہو سکتا ہے حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب جن کو آپ سے شرف تلمز حاصل تھا فرماتے ہیں وہ صرف معلم ہی نہیں تھے بلکہ مربی اور والدین سے بڑھ کر مربی اور اسی تربیت کا میری روح پر ایسا اثر ہے کہ میں روزانہ ان کے لیے دعا کرنا ضروری خیال کرتا ہوں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں حضرت مولوی صاحب کا ہر شاگرد گویا آپ کا عاشق ازار تھا کیونکہ ان کے وجود میں طولہ باق اور نہ صرف ایک قابل ترین استاد مل گیا تھا بلکہ شفیق ترین باپ بھی میسر آ گیا تھا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کے شاگرد جن میں یہ خاکسار بھی شامل ہے بساوقات ان کے ذکر سے قلوب میں رکت اور آنکھوں میں آنسو محسوس کرتے ہیں آپ کی خدمات جلیلہ کا دوسرا دور وہ ہے جب حضرت مولوی صاحب ریویو آف لیجنز کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اس وقت آپ کے کلم سے ایسے عظیم الشان مزامین نکلے جو سلسلے کے لٹریچر میں خاص شان رکھتے ہیں یہ ٹھوس اور عالمانہ مزامین اس قدر بلند پایا تھے کہ غیر بھی آپ کے علمی مقام کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے چنانچہ انیس سو آٹھ کے پانچ شماروں میں شائع ہونے والا مضمون مہدی آخر الزمان انیس سو نو اور دس کے پرچوں میں تین سو بیس صفحات پر پھیلا ہوا مضمون اشاعت اسلام انیس سو دس اور گیارہ کے پرچوں میں شائع ہونے والا مضمون ینابی الاسلام پر ریویو اور اسی طرح اسلام میں ارتداد کی سزا کے موضوع پر آپ کی مرکت اللہ را تصنیف آپ کی علمی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے پھر مختلف عدوار سے گزرتی ہوئی آپ کی زندگی اس منزل تک آپ پہنچی جہاں آپ کے سپرد وہ کام کیا گیا جس سے آپ کو طبعی مناسبت تھی یعنی قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ اور اس کی تفسیر کا کام جسے آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک نہائیت خوبی دلی جوش اور محبت کے ساتھ کرتے رہے ترجمے کے اس کام کے سلسلے میں ایک طرف تو آپ خدا کے آستانے پر گر کر نہائیت لجاجت سے خدا سے استیانت طلب کرتے تو دوسری طرف اپنی تمام علمی اور ذہنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے چنانچہ ایک دوست جن کو انیس سو انتالیس میں کچھ دن حضرت مولوی صاحب کے ساتھ ترجمہ ترجمہ تلقران انگریزی کے دفتر میں خدمت کا موقع ملا بیان کرتے ہیں آپ ترجمہ تلقران کا کام شروع کرنے سے پیشتر وضو کرتے اور اس کے بعد اس قسرت سے تسبیح استغفار اور دعا کرتے تھے کہ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتا اور سوچتا کہ آپ اتنی لمبی دعاوں کے ساتھ اس حضیم و شان کام کو کس طرح ختم کر سکیں گے اسی طرح ایک اور دوست جن کو ترجمہ تلقران کے دفتر میں کچھ حرصہ ٹائپنگ کا موقع ملا انہوں نے بتایا کہ جب ٹائپ کرنے کے لیے حضرت مولوی صاحب کے تحریر کردہ کاغذات ان کو دیے جاتے تو انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوتی کہ ان نوشتہ کاغذات میں انگریزی تحریر کے مان بعد قریباً پورا ایک ایک صفہ یا کبھی اس سے بھی زیادہ بالعموم استغفراللہ ربی من کل زمب وعطوب علیہ لکھا ہوتا اور اس کے بعد پھر انگریزی کی تحریر شروع ہو جاتی گویا جب بھی اس مقدس کام میں کوئی مشکل پیش آتی تو زبانی اور تحریری استغفار شروع کر کے خدا کے حضور حمتن التجا بن جاتے اور پھر جب وہ مشکل دور ہو جاتی تو دوبارہ تحریر کا کام شروع کر دیتے محترم ملک غلام فرید صاحب کی ایک روایت کو پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں حضرت مولی صاحب کے کیریکٹر میں سب سے بلند مقام آپ کے زہد و تعبد کو حاصل تھا کادیان کے مرد عورتیں اور بچے سب آپ کی عبادت گزاری سے واقف تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ انیس سو سنتالیس کے آغاز میں ہم تفسیر القرآن انگریزی کے کام کے سلسلے میں احمدیہ ہسٹل لاہور میں مقیم تھے اور ہمیں پروفوں کے پڑھنے میں بعض دفعہ چودہ پندرہ گھنٹے متواتر کام کرنا پڑتا تھا ان دنوں جب میں رات کے کسی بھی حصے میں اٹھا میں نے حضرت مولوی صاحب کو ہسٹل کی مسجد میں دیکھا حضرت مولوی صاحب مجھ سے عمر میں بائیس تیس سال بڑے تھے لیکن اس پیرانہ سالی میں بھی وہ جوان حمد تھے اور عبادت گزاری میں تو جوان بھی ان کا کہاں مقابلہ کر سکتے تھے وہ بیان کرتے ہیں اور یہ جملہ سننے کے لائق ہے کیونکہ یہ ایک ایسے قریبی ساتھی کی گواہی ہے جنہیں حضرت مولوی صاحب کے ساتھ ایک لمبا عرصہ کام کرنے کا موقع ملا فرماتے ہیں اگر میں لکھوں کہ حضرت مولوی صاحب کی ساری زندگی ایک مستقل سجدہ تھی تو یہ بے جا نہ ہوگا پھر آپ کی نمازوں کی خوبصورتی اور حسن کے بارے میں حضرت خلیفت المسیح الرابع رحم اللہ بیان فرماتے ہیں پھر حضرت مولوی شیر علی صاحب تھے سادہ سیدھے مزاج کے انسان فرشتہ صورت فرشتہ صیرت کم گو اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے بہت مختصر نماز پڑھاتے لیکن اپنی نماز کا یہ حال تھا کہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے ساتھ کھڑے ہو کر سنتیں بھی پڑیں وطر بھی پڑے اور حضرت مولوی صاحبہ بھی پہلی رکعت میں ہی کھڑے ہیں اور ان کے رکوع سے پہلے میں اپنی ساری نماز ختم کر لیا کرتا تھا اور آپ کے ہلکے ہلکے پڑھنے کی آوازیں کانوں میں آیا کرتی تھی میں نے دیکھا کہ اکثر وہ اہدن السراط المستقیم پر اس طرح اٹک جاتے جس طرح ریکارڈ کی سوئی اٹک جائے اتنا پڑتے تھے اتنا پڑتے تھے کہ گویا ابھی دل کی تسکین نہیں ہوئی اے اللہ میں سراط مستقیم مانگ رہا ہوں سراط مستقیم مانگ رہا ہوں کہتے چلے جاتے تھے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت مولوی شیر علی صاحب میں میں نے جو رنگ للہیت کا دیکھا اور جس قسم کی بے نفسی ان کے وجود میں پائی جاتی تھی وہ دوسری جگہ بہت کم نظر آتی ہے دعاوں میں انتہائی شغف اور عبادات میں ایسی لذت کہ گویا روح ہر وقت آستانہ الہی کی طرف شوق سے جھکی جاتی ہے اس سوز اور درد کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے کہ جیسے ایک ہنڈیا چولے پر اُبل رہی ہو اگر مجھ سے کوئی شخص حضرت مولوی صاحب کے مطالق یہ پوچھے کہ ان کی سب سے نمائی صفت کیا تھی تو میں یہی کہوں گا کہ دعاوں اور عبادات میں شغف تچودری فتح محمد صاحب سے آل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب کو حضرت مسیح معود علیہ السلام سے ایسی عاشقانہ محبت تھی کہ جب دوسرے گریجوئٹ اور صاحب حیثیت لوگ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی آمد پر بیٹھے رہتے مولوی شیر علی صاحب عشق و محبت سے معمور دل کے ساتھ آگے بڑھ کر حضور کا جوتا اٹھا لیتے اور نماز سے فراغت کے بعد جب حضور رخصت ہونے لگتے تو حضور کو جوتا پہنانے میں ایک سرور کی کیفیت محسوس کرتے اسی طرح کی ایک اور ایمان افروز روایت حضرت سید مختار احمد صاحب شاہ جہانپوری رضی اللہ عنہ کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی مجلس میں حضرت مولوی صاحب تشریف لائے آپ عموماً اخیر میں آ کر جوتوں کے پاس ہی بیٹھ جایا کرتے تھے چنانچہ آپ وہیں بیٹھے جہاں آپ علیہ السلام کی گرگابی پڑی تھی جلدی سے آپ نے اپنا امامہ اتارا جو دودھ کی طرح سفید تھا اور نہایت محبت سے اس کے پلو سے حضور کے جوتوں کی گرد صاف کرنے لگے صاف کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ آپ انتہائی ذوق و شوق اور محبت کے بھرپور جذبے سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں حضرت اقدس علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے مبارک دور کی یاد میں اکثر بے قرار ہو جاتے ایک دفعہ ایک دیکھنے والے نے آپ کو مسجد اقصہ کے ایک ستون کا سہارا لیے اشکبار حالت میں دیکھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی گہرے درد سے آنسوں کی لڑی بہ نکلی ہے دیکھنے والا خاموش رہا اگلے دن کسی کے استفسار پر اپنے رونے کی وجہ یوں بتائی کہ ایک دفعہ میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو اسی ستون کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا تھا مجھے اس زمانے کی یاد نے تڑپا دیا اور ضبط نہ کر سکا اس لیے آپ دیدہ ہو گیا ایک مرتبہ حضرت حافظ روشن علی صاحب نے آپ سے ایک اردو محاورے کے درست یا غلط ہونے کے متعلق استفسار کیا اس محاورے کو حضرت خلیفت المسیح ثانی اپنی ایک تحریر میں استعمال فرما چکے تھے آپ نے بے سختہ جواب دیا کہ جب حضرت صاحب نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے تو اگر اردو میں اس سے قبل نہ بھی بولا جاتا ہو تو بھی اب یہ محاورہ بن گیا ہے اسی طرح خلافہ کرام کا بھی آپ سے انتہائی پیار اور اعتماد کا تعلق تھا لیکن آپ اپنی تمام تردینی اور دنیاوی وجاہت کے باوجود اپنے لباس رفتار و گفتار اور طور طریق میں انتہائی سادہ تھے آپ کی بے پناہ سادگی کا اندازہ تو اس بات سے ہو سکتا ہے کہ وہ دو انگریز افسر جو ریویو آف لیجنز کے ایڈیٹر کی علمی قابلیت سے متاثر ہو کر آپ سے ملنے کے لیے قادیان آئے ان کی آپ سے ملاقات اس حالت میں ہوئی کہ آپ انتہائی سادہ دہاتی لباس میں ملبوس اپنی بھینس چرا رہے تھے وہ دونوں یہ بات دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ ہم تو سمجھے تھے ریویو کا ایڈیٹر کوئی انگریز ہوگا آپ کی آجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک دعوت ولیمہ میں تشریف لے گئے جہاں منتظمین آنے والے مہمانوں کو ان کے مرتبے کی مناسبت سے نشستوں پر بٹھا رہے تھے حضرت مولوی صاحب نے یہ بات دیکھی تو منتظمین کو خبر ہونے سے بہت قبل تیزی سے گزر کر دارو شیوخ کے مساکین کے ساتھ جا کر تشریف فرما ہو گئے گویا معززین کی نشستوں کو چھوڑ کر غربہ اور مساکین کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی اور سامین اکرام ایسا کیوں نہ ہوتا یہ پیارے بزرگ تو اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فیض یافتہ تھے جس نے دنیا کی وجاہتوں سے مو پھیر کر الفقر و فخری کا عالم بلند کیا تھا پھر آپ کے متعلق تو ویسے بھی یہی روایت ملتی ہے کہ انتہائی آجزی سے مجلس کی جوتیوں میں بیٹھ چایا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے ایک عزیز نے جو کہ ابھی صرف نو دس سال کے تھے آپ سے پوچھا کہ چچا جی لوگ تے اگے ود ود کے بیندے ہن تُس ہی کیوں جوتیاں ویچ بیندے ہو یعنی چچا جان لوگ تو آگے بڑھ بڑھ کر بیٹھتے ہیں آپ کیوں جوتیوں میں بیٹھتے ہیں اس پر حضرت مولی صاحب کا جواب سمات فرمائیے فرمایا بچو میں تے جوتیاں ویچ ہی کھٹے آئے یعنی بیٹا میں نے تو جوتوں میں ہی رہ کر سب کچھ حاصل کیا ہے سبحان اللہ اپنے پیارے آقا کی نصیحت کو آپ نے کیسے پلے سے باندھ لیا تھا کہ تکبر سے نہیں ملتا وہ دلدار ملے جو خاک سے اس کو ملے یار پسند آتی ہے اس کو خاک ساری تزلل ہے رہے درگاہ باری